السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمام ہی حضات کے ریسے ہوں گی دوستو مبتی سلمان الزہری صاحب کی رہائی کے لیے ہر ایک انسان نے بہت کوشش کی لیکن وہ ساری کوششیں ناکام رکھی مبتی سلمان الزہری صاحب کا جو معاملہ ہے میرے بھائی وہ ابھی وہی پر ہے اور مبتی سلمان الزہری صاحب بھی جیل کے اندر موجود ہیں لیکن مبتی سلمان عزیز صاحب کی ابھی رہائی نہیں ہو پائی ہے مبتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی کے لیے میرے بھائی میں بھی سانسد ہیں ان تمام لوگوں کو بھی ایک اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سانسد کے اندر مبتی سلمان الزہری اور مولانا کمرگنی عثمانی کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے اور دوستو یہاں تک کی ایک لیٹر راہول گاندھی کی جانب بھی روانہ کیا گیا راہول گاندھی سے بھی لوگ اپیل کرنے کی کوشش کر رہے گئے کہ جو ہے راہول گاندھی مبتی سلمان الزہری صاحب اور مولانا کمرگنی عثمانی صاحب کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کریں تو آئیے دوستو کیا ہے سارا معاملہ وہ مکمل جانکاری مکمل آپ ڈیٹھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس ویلیو کو مکمل باج کر لیجئے اور اپنے دوستو احباب میں ضرور اس کو شیئر کریے گا میرے بھائی مبتی سلمان عزیز صاحب کے لیے بھی آپ دعا کریں اور میرے بھائی جو ہے اپنا کوئی قدم بھی ضرور اٹھائیں سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے دوستو پوری مکمل کوشش کرتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان عزیز صاحب جو ہے وہ لگاتار جیل میں قید ہے اور ان کو لے کر کے ہم تمام خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں ایسے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کس طرح سے مفتی سلمان عزیز صاحب کے معاملے میں برمے چوبیس ایم پی یعنی کہ جو میمبر اف پارلیمنٹ ہیں بھارت میں انہیں خاص کر کے جو مسلم سانسد ہیں انہیں ایک لیٹر لکھ کر کے بھیجا گیا تھا ایک مسجد نے ایک ادارے نے سیدھے طور پر اس لیٹر میں یہ بات کی تھی یہ مانگ کی تھی کہ ان کے بارے میں یعنی کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کے بارے میں اور مولانا قمر گنی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ صدن کے اندر جو ہے بات چیت کی جائے کہ انہیں رہا کیا جائے اب آپ کو بتائیں کہ اس لیٹر کو جو لکھا گیا تھا وہ تیس چھے دوہزار چوبیس کو یعنی کہ تیس جون دوہزار چوبیس کو یہ لیٹر لکھا گیا لیکن آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے جولائی کے مہینے میں یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا یعنی کہ یہ پورا معاملہ جو تھا ہائی کورٹ نے ڈسپوز کر دیا جو ان کے اوپر پاس آئی پوز کیا گیا ہے لیکن ابھی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظری صاحب کے ماملے میں راحل گاندھی سے لوگ سیدھے طور پر اپیل کر رہے ہیں ایک ایڈوکیٹ نے بازاپتہ انہیں جو ہے وہ اپلیکیشن لکھا ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ ان کے بارے میں جو آواز ہے وہ اب راحل گاندھی اٹھائیں سیدھے طور پر ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ آخرکار کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں راحل گاندھی سے کیا کچھ باتیں کہی گئی ہیں کیا ہونا ہے اور کیا possibilities جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں سیدھے طور پر میں آپ کو اس اپلیکیشن کی طرف لے چلوں جہاں اس کے مفتی سلمان اظری کے ماملے میں جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں کیا اس پورے ماملے پر ہو سکتا ہے کیا کچھ انکانات ہیں ان تمام مددوں پر بات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو وہ اپلیکیشن دکھا دے دیکھیں to راحل راجیف گاندھی member of parliament اپلیکنٹ ایڈوکیٹ جنید سیف الدین پیرزادہ واسیم رزاق سید یہ میگدودھ شاپنگ سینٹر سی بی اس ناشک مہاراستر مہاراستر کے رہنے والے دو وکیلو نے لیٹر لکھا ہے جس میں لکھتے ہیں raise your voice in the parliament for the release of مولانا مفتی سلمان ازھری صاحب and مولانا کمر رنی اسمانی صاحب and innocent people like them who is imprisoned in jail یعنی کہ انہوں نے اپیل کی ہیں کہ آپ مفتی صاحب کو لے کر کے مولانا کمر گھنی صاحب کو لے کر کے اور جو تمام مظلوم ہیں جو جیل میں قید ہیں ان کے لئے آباز اٹھائیں انہوں نے لکھا ہے we are law abiding citizen of india and we are practicing in nashrik as the lawyer یعنی کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسے ناگرک ہیں جو law کو مانتے ہیں اور ہم ایک lawyer کے طور پر کام کر رہے ہیں sir you are the leader of opposition in the parliament for the india alliance bharaj joroyatra was launched by you which was a mass movement the movement was intended to unite the intended to unite the country against the divisive politics of the bjp it was claimed that its main objective was to protest against the politics of fear, bigotry and prejudice on the second program of bharaj jodunaya yatra you was traveled in a special muhabbat ki duka bus we appeal to you that you should raise your voice for the release of maulana mufti salman azhari maulana kamar ghani usmani and innocent people like them who is a spiritual leader imprisoned in gujarat jail for the last six months and pasa act has been imposed on maulana without any reason on january 31st his speech in junagad was declared as a hate speech and he was arrested by the gujarat atheist from the maharashtra there are three cases against him and he got bail in all the three cases after granting bail in all the cases has been intentionally booked by the junagad police station under the pasa act and on july 29th gujarat high court has rejected the bail application and now only and last hope is from supreme court after watching the speech which has been shown as a hate speech it does not seem that he is giving it with the intention of spreading hatred in india his speech was about the war between the israel and palestine he did not prove anyone only he did not prove anyone and provoke only 20 seconds of hate speech was cut and shown in social media to provoke citizen now it will provoke citizen of india and wish to create law and order situation in india and also the intention of destroying brotherhood brotherhood in between the indian muslims and hindus but in the entire video it became clear that all this has been said on the name of israel and not for india but if but by just calling dog in his speech and after that they have said all the things that are in which way this is a long way we will tell you the overall things since june 4 20 24 there have been many such incidents in which muslims were targeted be it mob lynching demolition of muslims houses with bulldozer kolha pur masjid demolition mosque case murder of maulanas countless such cases have been taken place but no mp from india bloc has been raised his voice in the parliament does india alliance want only our votes we are just a vote bank for india alliance we muslims never want that the environment and the brotherhood of the country should be harmed because of us but till when do we not fight for our rights even if say something we were put in jail in false cases as has been happened with the mufti salman nazari and the maulana kamar gan yusmani and the innocent people like them what will happen if we come on the road to protest just imagine muslims are doing peaceful protest on the road in every part of the country and in just 3 months there are elections in maharashtar and haryana the impact of peaceful protest will come on the election too we don't know who will benefit or suffer from this therefore we request you to raise the issues in parliament regarding the one-sided action taken against the maulana salman nazari and become the voice of innocent people like them who are imprisoned in jail this letter 31 you have written in July in the article and you have the advocate of both signatures that you have shown up so this is the whole problem that you have to understand problem in the future that you have understood what you have about the things that you have of death what you have said what you have said what you have to tell you that the final thing is what what you have meant to be first انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک یاترہ نکالا تھا بھارت جوڑو یاترہ اس میں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا وہ تھا محبت کی دکان تو کیا محبت کی دکان میں یہ مسلمان شامل ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ لگاتار مفتی سلمان ازہری کو پریشان کیا گیا آپ چونکہ محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ چونکہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں آپ الوپی کہہ جاتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک ایسے وقتی کے لیے آواز اٹھائیے جنہیں ایک سپیچ کی وجہ سے فسادیا گیا اور اس سپیچ کا مائنے مطلب کسی بھی طرح سے انڈیا سے نہیں تھا ان کا جو ماملہ تھا وہ اسرائیل اور پیلسٹین سے تھا اور اس ماملے کو بھارت سے جوڑ کر کے جانبوج کر کے انہیں فسادیا گیا یہ باتیں کہی گئی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے سیدھے طور پر یہ بات کہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد مہراشترم میں ویدھان صفحہ کا چناؤ ہونا ہے حریانہ میں بھی چناؤ ہونا ہے اگر ہم سرکو پر اُترے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ پولٹیکل نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور پتہ نہیں اس کا فائدہ کون اٹھا لے سیدھے طور پر ان لوگوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے ورنہ ہم سرک پر آ جائیں گے اور اگر ہم سرک پر آئیں گے اور سرک پر اگر آندولن کرتے ہیں تو یقیناً اگر ہم سرک پر پروٹسٹ کریں گے تو اس کا فائدہ پولٹیکلی کوئی نہ کوئی تو اٹھائے گا اب وہ فائدہ کون اٹھائے گا انہوں نے اس پر کوششن مارک لگا دیا ہے اور سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان آزہری کے لیے مولانا کمرگنی کے لیے آپ آواز اٹھائیے ہر ان انوسنٹ پیپل کے لیے جو آج جیل میں قید ہیں اور سیدھے طور پر انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ کس طرح سے چار جون کی سرکار بننے کے بعد یعنی کہ پردھان منتری نیندر مودی جی کی تیسری سرکار بننے کے بعد جو ہے دیش بھر میں مسلمانوں کے خلاف کئی سارے معاملات سامنے آئے جس میں مہراستر کے کولہ پور مسجد کی میناروں کو توڑنے کی کوششت مسجد کے اندر جا کر کے اسے ڈیمولش کرنے کی کوششت کی گئی تھی جس کا ویڈیو آپ تمام لوگوں نے دیکھا تھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یو پی میں کئی دو تین مولاناوں کا قتل ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا اس کے علاوہ آپ نے کئی سارے موب لینچن کے معاملات کے بارے میں سنے گھروں پر بلڈوزر کی کاروائی کے بارے میں سنی آخر ان مددوں پر راحل گانڈی کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں یہ سوال اور ان کے ایم پی کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں یہ سوال ان لوگوں نے پوچھا ہے اور ساتھی ساتھ مفتی سلمان ازہری کے بارے میں جو ہے مفتی سلمان ازہری کے بارے میں جو ہے وہ راحل گانڈی سے تمام باتیں بتائی گئی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راحل گاندی ان مددوں پر بات کریں گے دیکھیں ابھی تو جو سیشن چل رہا تھا لوک صبح کا ایک بار پھر وہ استھگیت ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لوک صبح کی شروعات کب ہوتی ہے اور کیا راحل گاندی ان مددوں پر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ بات اس معاملے پر نہ ہی کریں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ جو حالات ہیں ان حالات پر جب کولھاپور کی مسجد پر وہ نہیں بولے جب اور کئی سارے معاملات ہوئے اس پر نہیں بولے تو پتہ نہیں مفتی سرمان ازاری پر بولیں گے یا نہیں بولیں گے آپ تمام لوگ اپنی رائیو کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے گا